محمد شاہین یوسف جس نے پیریوڈک کلاسیفکیشن میں فرسٹ افال پیریوڈک ٹیبل کو انٹریوز کروایا ہے ٹیبلر فارم میں کلاسیفکیشن کی آئیونیزیشن انرجی کا فائدہ کیا ہے آئیونیزیشن انرجی یوز ہوتی ہے کیٹ آئینز فارمیشن میں کیٹ آئینز کیا ہیں پوزیٹیولی چارجڈ آئینز کیٹ آئینز کہلاتے ہیں ایٹم اوورال نیوٹرل ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایٹم میں تین طرح کے فنڈامنٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں پروٹانز، الیکٹرانز، اینڈ نیوٹرانز نیوٹرانز نیوٹرل ہیں چارج میں رول پلے نہیں کرتے الیکٹرانز نیگٹیبلی چارجڈ پارٹیکلز ہیں پروٹانز پوزیٹیبلی چارجڈ پارٹیکلز ہیں ایٹم کی کریکٹرسٹک ہے کہ ایٹم میں جتنے پروٹانز ہوتے ہیں اتنے ہی الیکٹرانز ہوتے ہیں اور ایک الیکٹران پر جتنا نیگٹیو چارج ہوتا ہے ایک پروٹان پر اتنا ہی پوزیٹیو چارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایٹم اوورال نیوٹرل ہوتا ہے اب آئونائزیشن انرجی کی ڈیفینیشن مینیمم اماؤنٹ آف انرجی ریفرنس ہے سٹینڈر بنانا ہے اس لیے مینیمم مینیمم اماؤنٹ آف انرجی ریکوائیڈ یہاں پر نوٹ کرنے والا نفظ ہے ریکوائیڈ ہوتی ہے انڈو تھرمک ہے تو مینیمم اماؤنٹ آف انرجی ریکوائیڈ تو ریموو موسٹ لوسلی بانڈڈ الیکٹران وہ الیکٹران جو نیوکلیس سے لیسٹ بانڈڈ ہے نیوکلیس سے موسٹ اوے ہے اسے ہم نے ریموو کروانا ہے فروم آئیسولیٹڈ ایٹم آئیسولیٹڈ ایٹم کیوں ایک الیکٹران پر صرف اسی نیوکلیس کا ایفیکٹ ہونا چاہیے کسی دوسرے ایٹم کے نیوکلیس کا ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس لیے آئیسولیٹڈ ایٹم دیکھنا ہے ان گیسی اسٹیٹ اس نون ایز آئیونائزیشن انرڈی ایک بار پھر دیکھ لیں مینیمم اماؤنٹ آف انرڈی ریقوائیڈ ریموو موسٹ لوسلی بانڈڈ الیکٹران فروم آئیسولیٹڈ ایٹم ان گیسی اسٹیٹ اس نون ایز آئیونائزیشن انرڈی یونٹس آئیونائزیشن انرڈی کو میر کیا جاتا ہے کلو جول پر مول میں پیریوڈیو ٹیبل میں میکسیمم آئیونائزیشن انرڈی ہیلیم کی ہے جس کی میکنیشیوٹ ٹوینٹی تھری ہنڈرڈ سیونٹی ٹو کلو جول پر مول ہے پوزیٹیو سائنگ یہ پوزیٹیو سائنگ شو کرتا ہے کہ انرڈی ریکوائیڈ ہے انٹو تھرمک رییکشن ہے مینیمم آئیونائزیشن انرڈی مینیمم آئیونائزیشن انرڈی سیزیم کی ہے 376 کلو جول پر مول یہ پوزیو سائنگ شو کرتا ہے کہ انرڈی ریکوائیڈ ہے پروسیس انڈو تھرمک ہے اس کو سمجھتے ہیں جنرل ایگزیمپل سے ایٹم ہے آئیسولیٹیڈ فارم میں گیسیس سٹیٹ میں اس کو انرڈی دی جب ہم انرڈی دیں گے تو یہ انرڈی ٹرانسفر ہوگی ایٹم میں موجود لیسٹ بانڈڈ الیکٹران کو وہ الیکٹران ایجیکٹ ہو جائے گا اور کیٹ آئین پوزیٹیبلی چارج سپیشی بھر جائے گی جیسے اے کوئی ایٹم ہے جو آئیسولیٹیڈ فارم میں ہے گیسیس سٹیٹ میں ہے ہم نے اس کو انرڈی دی آئیونائزیشن انرڈی یہ انرڈی ٹرانسفر ہوئی اس ایٹم کے موسٹ لوزلی بانڈڈ الیکٹران کو وہ الیکٹران باہر آ گیا اور پیچھے کیٹ آئین بن جیا اب مگنیچوڈ آف چارج اون دی کیٹ آئین ون ہے ٹو ہے تھری ہے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے جتنے الیکٹرانس اس ایٹم میں سے ریموو ہوئے ہیں اگر ایک الیکٹران نکلے گا تو چارج آئے گا پلاس ون اگر دو الیکٹرانس ریموو ہوتے تو چارج آتا پلاس ٹو ایسے ہی اگر تین الیکٹرانس کسی ایٹم میں سے ریموو ہوں گے تو چارج پلاس تھری آئے گا اس کو ہم اینیمیشن سے اب سمجھتے ہیں دیکھیں یہ انرجی ہے فوٹان یہ گرتا ہے کسی ایٹم یہ ایٹم ہے جس میں پروٹانس اور الیکٹرانس کی تداد برابر ہے اس وقت یہ نیوٹرل سٹیٹ میں ہے یعنی ایٹم ہے ہم نے انرجی دی یہ انرجی شفٹ ہوئی موسٹ لوزلی بانڈیڈ الیکٹرانس کو جس میکسیمم اویر فرام دی نیوکلیس الیکٹرانس نے انرجی ایبزورد کی اور اس ایٹم سے لیو کر گیا باہر چلا گیا اجیکٹ ہو گیا آپ اگر دیکھا جائے تو الیکٹرانس کی تداد پروٹانس تو اتنے ہی ہیں پروٹانس تو چینج نہیں ہوئے ایک الیکٹران کم ہو گیا جس کی وجہ سے جو سپیشی اب بنی ہے یہ ایٹم نہیں ہے یہ کیٹائن انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کا ٹرین اور اس میں ایکسپشنز کو سٹڈی کریں گے تینکیو موسیقی